بڑی خبر گازی آباد سے بدماش بے خوف ہو گئے وہاں پر سرے آم گولی چلانے کا ویڈیو وارل ہو گیا ہے وہاں اور سی سی ٹی وی میں یہ ساری واردات قید ہو گئی ہے پیڑت میں گھر میں گھس کر اپنی جان بچائی ہے بڑی خبر گازی آباد سے یہ دیکھیں آپ کو سنسنی خیز خبر اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج گازی آباد میں بے خوف بدماش صاف صاف اس فوٹیج میں دیکھے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ سریام فائرنگ کیسے دھوڑا کر فائرنگ کر رہے ہیں بدماش یہ پیڑت نے گھر میں گھس کر اپنی جان بچائی ہے پیڑت کو گولی مارنے کے لیے یہ دیکھیں اس سے پہلے ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ کیسے سریام سوٹ پوٹ میں چاکو بازی ہوئی تھی بیس سڑک پر بہت بڑے چاکو کے ساتھ اور اسی گازی آباد میں یہ دیکھیں کہ کیسے دھوڑا کر گولی مارنے کی کوشش سریام دن دہاڑے یہ دیکھیں آپ یہ پیڑت بھاگ رہا ہے پیچھے پیچھے اس کے بدماش اس کو گولی مارنے کی کوشش میں لیکن اس نے گھر میں گھس کر اپنی جان بچائی یہ عالم گازی آباد میں یہ عالم انسی آر کے شہر گازی آباد میں دلی کے سٹے گازی آباد میں یہ قانون ویوسطہ کی اسٹھی ہے گازی آباد کے پرشاسن کو اس کا اتتر دینا ہوگا یہ دو تصویریں مو چڑھا رہی ہیں قانون ویوسطہ کی اسٹھی کو گازی آباد کی گازی آباد کے پولس پرشاسن کو بتانا ہوگا کی ایسا کیسے ہو رہا ہے وہاں پر یہ دیکھیں آپ پہلی تصویر ویپن تو پر ہمارے ساتھ جل گئے ویپن نا ایک معاملہ ہم نے درشکوں کو دکھایا تھا اس سے پہلے اور اس کی گونج اب یہ ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری پوٹیج سامنے آگئی اور وہ بھی گازی آباد سے بہت شرمناک ہے پولیس کیا کہہ رہی ہے جی دیکھیں بلکل آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے راج اندر جی میں آپ کو بتا دوں پہلے سڑکوں پہ چاکو چلے تھے اور اب بندوق چل رہی ہے گازی آباد میں اس طرح کا عالم ہے کہ برماز بے خوف ہے اس میں کہیں نہ کہیں پولیس کی ناکامی ہیں کیونکہ اگر ہم دونوں معاملوں میں دیکھیں یہ والا بھی اگر تصویر اگر آپ بہر سے دیکھیں گے بندوق والی تو اس میں آپ کو تیچھے کی سائیڈ میں بھیڑ دیکھ جائے گی تیلا چوک کہلاتا ہے وہ گازی آباد کا اور بھیڑ بھار والا علاقہ ہے اور وہاں پولیس موجود نہیں ہے تو یہ سوال یا نشان بننا ہے اسی کے ساتھ چاکو والی گھٹا تھا اس تک ہی کافی دیر تک وہ چاکو باجی کرتا رہا تھا لیکن موقع میں پولیس نہیں آئی تھی اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو گولی والا سی سی ٹی سامنے آئے اس میں یہ ہے کہ یہ کلکی گھٹا ہے سی سی ٹی سامنے ہے لیکن گازی آباد کی جو ہائی ٹیک پولیس ہے اس کے دو تھانے کی پولیس آپس کے سیبہ ویواد میں اُلی ہوئی ہے جس کے قارن پیڑس کو نیا ہی نہیں مل پا رہا ہے حالانکہ آدھکاریوں نے اب کہا ہے جب ای بی کی گھنگا نے اس پی رہا گازی آباد سے سی سی ٹی وی کو دکھایا اور سوال پوچھے تو انہوں نے ای بی کی گھنگا سے کہا ہے کہ انہوں نے جاج بتا دی ہے دولوں تھانوں کو جاج دی گئی ہے اور وہ جاج کر کے بتائیں گی کس تھانے کا ماملہ ہے یہ جواب یہ جواب کی کس تھانے کا ماملہ ہے یہ تو پھر سے ایک بہت بڑا ایکسکیوز پھر سے بات کو ٹالے کی کوشش دیکھتی ہے جی بلکل دیکھیں اس کا بڑا ماملہ ہے سی سی ٹی وی سامنے ہے تصویریں کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے تصویریں گوا دے رہی ہیں کہ گازی آباد میں کس طریقے سے بدماش دیک آف ہے اس کے باوضور اب تک ریپورٹ درزنا ہونا اپنے آپ میں حیرت کرنے والی بات ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک ریپورٹ درز ہوتی ہے اس کے بعد کب تک اس پیڑک کو نیاں مل پاتا ہے اس طرح کے بندوق بات جو ہے جو سریعام بولیاں چلاتے ہیں سڑکوں پر چاہ وہ گرفتار کر پاتی ہے پولیس کیونکہ جو چاکو والا ماملہ ہے وہ 28 جنوری کا ہے اور اب تک اس چاکو بات کو بھی ہماری ہائی ٹیس پولیس گرفتار نہیں کر پائی ہے تو سوال بہت سارے ہیں پولیس پر لیکن پولیس ہر بار کوئی نہ کوئی اپنے بچاؤں کا راستہ ڈھونڈنے کی تلاش کرتی ہے اپرادیوں کو پکڑنے کی بجائے لیکن یہ ایٹیٹیوٹ تو کام نہیں گھرنے والا ویپنہ 28 جنوری کے معاملے میں وہ گرفتاری نہیں کر پائے آج کے معاملے میں پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ کس تھانے کا معاملہ ہے یہ پتا کیا جائے گا اس سے تو ان کے اپروچ پر ہی شک ہو رہا ہے ان کے روئیے پر ہی شک ہو رہا ہے وہ کریں گے کیا جی بلکل آپ کو کہنا صحیح ہے کل کا یہ سی سی ٹی وی ہے سب لوگوں نے وہاں دیکھا اگر آپ دیکھیں تو سمیں سیکھڑوں لوگ کے گلی میں ایک مہیلہ دکھ رہی ہے جو ڈر کے مانے اپنے گھر میں گتھ رہی ہے سرعام یہ گھٹنا ہوئی ہے واردات ہوئی ہے گاجباد کے لوگ بیشت میں ہیں اس کے باوضور پولیس ان کو سورکشہ پردان کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے دونوں معاملے دن دہارے کے تھے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے دونوں جو گاجباد میں یہ معاملے سامنے آئیں اس میں کہیں بھی پولیس کی موبیلٹی دکھائی نہیں دی گئی ہے اور سب سے بڑی بات جو سیمہ ویواد ہے جس میں ابھی تک پولیس یہ نہیں جاج کر پائی ہے کہ کس کھانے کا معاملہ ہے جبکہ آئی ٹی سی یہ کہتی ہے سی آئی ٹی سی یہ کہتی ہے کہ پیڑک کہیں بھی ریکورٹ لکھوا سکتا ہے اس کے بعد اس کی جاج کی جائے گی لیکن سارے کانونوں کو دھتا بتا رہی ہے گاجباد پولیس اور بدماشوں کا شاید جو بے خوف روئیہ ہے وہ اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے دنیواد آپ کا ویپن اسی روئیہ کی وجہ سے بدماش بے خوف ہوتے جا رہے ہیں اور یہ دماشہ اس کا دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ صاف صاف اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں گازی آباد کی کیسے پیڑک کو دھوڑایا جا رہا ہے ہاتھ میں تمنچہ لے کر